عامیز قصے اور کہانیہ اہل البیت کے بارے میں یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے ساتھ شادی ہوئی علیہ عزباللہ اس سے بڑی اور توہین کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی جو کہ بیس سال کی ہیں ان کی شادی ہے حضرت ابوبک رضی اللہ عنہ وآمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں کی اور فرمایا کہ یہ چھوٹی ہیں تو پھر علی سے کس طرح گوارہ کیا جا سکتا ہے کہ علی کہیں کہ چھوٹی ہے اور پھر کوئی اس کے ساتھ شادی کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے تمامی احباب خدیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنے حضر و امان میں رکھے فضل حمدرد نامی ایک شخص ہیں ان کی ہر ویڈیو کے اندر صحابہ اکرام علیہ مردوان پر کوئی نہ کوئی تنقید کی جاتی ہے اور اسی طرح حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ و جل کریم کی صحابزادی حضرت سیدہ امی کلسوم رضی اللہ عنہ کا نکاہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوا اس پر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے یہاں یہ منگھڑت کہانی سنائی جاتی ہے کہ حضرت سیدہ امی کلسوم رضی اللہ عنہ کا نکاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوا حتیٰ کہ یہ کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ اس پر اہل سنت و جماعت کے تمام علماء متفق ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے حضرت امی کلسوم بنت علی رضی اللہ عنہ کا نکاہ ہوا ہے اور اس پر صرف اہل سنت کی ہی کتاب گواہ نہیں ہے بلکہ جن کے یہ دباہ میں ہمیشہ سرگرم رہتے ہیں اپنے دوستوں کی یعنی روافظ کی کتب کو بھی اگر غور سے پڑھنا شروع کر دیں تو پھر ان کے ان اعتراضات کرنے کا کوئی طریقہ نہیں بندہ مثلا آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اسی بات پر گفتگو کریں گے کہ کیا یہ افسانہ صرف اہل سنت و جماعت کی کتاب میں لکھا ہے کیا یہ اہل تشیعوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے اور انشاءاللہ کریم آج اس کو ہم ثابت کریں گے کہ حضرت سیدہ ام قلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا اور حضرت عمر قلسوم سے حضرت زید بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بخاری شریر کی روایت پیش کرتا ہوں روایت کا نمبر ہے دو ہدار آٹھ سو اکیاسی سالبہ بن عبی مالک نے کہا کہ عمر بن خطاب نے مدینہ کی خواتین کے کچھ چار چادر تقسیم کی ایک نئی چادر بج گئی تو بعض حضرات نے جو آپ کے پاس ہی تھے کہا یا امیر المومنین یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کو دے دیجئے جو آپ کے گھر میں ہیں ان کی مراد ام قلسوم بن تعالی سے تھی لیکن حضرت عمر نے جواب دیا کہ ام سلیت اس سے زیادہ مستحق ہیں تو یہ بخاری شریف کی روایت ہے نہ کوئی کہانی ہے نہ کوئی کچھ ہے فضل حمدرد کی نزدیک یہ کہانی ہے اور امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے وہ اپنی بخاری میں یہ بات لے کر آئے ہیں اور اس کی سند کو صحیح بھی قرار دیا گیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ افسانہ ہیں اور یہ اہل بیت کے طرف جھوٹ ہے اور دوسری روایت ہے سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر ہے ایک ہزار نو سو اسی نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے نو جنازوں کی ایک ساتھ نماز پڑی تو مرد امام سے قریب رکھے گئے اور عورتیں قبلے سے قریب ان سب عورتوں کی ایک سب بنائی اور حضرت عالی کررم اللہ مجل کریم کی صاحبزادی ام کلسون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور ان کے بیٹے زید دونوں کا جنازہ ایک ساتھ رکھا گیا اسی طرح مصنف ابن عبی شیبہ کے اندر اور اسی طرح طبقات ابن سعاد میں اور کئی اہل سنت کی کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ حضرت مولای کائنات کی صاحبزادی حضرت ام کلسون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اب یہاں پر میں صرف یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ افسانہ ہے اور اگر یہ جھوٹی بات ہے اور اگر اس سے اہل سنت و جماعت جو ہے وہ اہل بیت کی استاخی کر رہے ہیں تو فضل حمدر صاحب آپ اپنے دوستوں کو یعنی اہل تشیعوں کو بھی بتائیں کہ ان کی ایک درزن سے زائد کتابوں کے اندر یہ واقعات موجود ہیں یہ چیزیں موجود ہیں کہ حضرت سیدہ ام کلسون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ ان کی کتاب اہل تشیعوں کی کتاب ہے جس کا نام ہے مسالک الافہام جلد نمبر سات صفحہ نمبر چار سو سات کہتے ہیں حضور نے اپنی ایک صاحبزادی کی شادی حضرت عثمان سے کی اور دوسری بیٹی جناب حضرت زینب کا نکاح ابو العاس بن ربی سے کیا اور یہ دونوں شخص بنی حاشم میں سے نہیں تھے اور اسی طرح حضرت عالی نے اپنی بیٹی ام کلسون کا نکاح حضرت عمر سے کیا تھا اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عثمان کے ساتھ فاطمہ بن حسین کی شادی ہوئی اور ان کی بہن جناب سکینہ بن حسین کی شادی مسعب بن زبیر سے ہوئی یہ سب رشتے بھی غیر بنی حاشم میں ہوئے ہیں مسارک الافہام کے اندر یہ باب باندھا گیا ہے کہ سیدہ کی شادی غیر سید سے یعنی بنی حاشم کی شادی غیر بنی حاشم سے کی جائے اور اس کے اندر انہی شیعوں کے عالموں نے لکھا ہے کہ جیسے حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت عثمان کو دی اور حضرت ابو العاس بن ربی کو دی اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی صافزادی ام کلسون حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی ان کی دوسری کتاب جس کا نام ہے مناقب عالی عبی طالب جل نمبر تین صفحہ نمبر تین سو اننچاس شیخ مفید کے حوالے سے کہتے ہیں کہ شیخ مفید نے ارشاد میں کہا ہے کہ حضرت علی کی اولاد پچیس تک ہیں بلکہ اس سے بھی زائد ہو سکتی ہیں یعنی پیتیس تک نسابہ عمری نے اش شافی میں نکل کیا اور شاہیب انوار نے لکھا ہے کہ آپ کے بیٹے پندرہ اور بیٹیاں اٹھارہ ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے جناب حسن حسین محسن اور بیٹیوں میں زینب اور ام کلسون ہوئی جن کا نکاح حضرت عمر سے ہوا کتاب کا نام یاد رکھیں مناقب عالی عبی طالب یہ سکین میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسی طرح ان کی ایک اور کتاب ہے المبسود فی فقہ الامامیہ جل نمبر چار صفحہ نمبر دو سو بہتر اس کے اندر یہاں تک یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عم قلسون کا نکاح ہوا اور محر کتنا ادا کیا کہتے ہیں کہ روایت کیا گیا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت عم قلسون بن دیالی سے شادی کی اور چار ہزار درہم حق محر ادا کیا تو اب آپ اندازہ کریں یہ تو ہینی کے گھر کی کتاب لکھی ہے تو پھر اپنے ساتھیوں کو بھی تو بتائیں نا کہ یہ جھوٹی بات ہیں اس سے اہل بیت کی غصتاخی ہوتی ہے اگر اہل سنت غصتاخ ہیں تو پھر اہل تشیبی جو ہے یہ واقعات اپنی کتابوں میں لکھ کر جو ہے وہ غصتاخ اہل بیت ثابت ہوتے ہیں اسی طرح مجالس المؤمنین جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو چار اس پر لکھتے ہیں کہ اگر نبی دختر بھی عثمان داد ولی دختر بھی عمر فرستاد کہ اگر نبی نے اپنی بیٹی عثمان کو دی تو ولی یعنی ولی سے مراد حضرت علی ہیں یعنی علی نے اپنی بیٹی عمر سے بیا ہی تو اب آپ یہ دیکھ لیں یہ چوتھی کتاب آپ کے سامنے اور پانچویں کتاب کا بھی میں آپ کا حوالہ دیتا ہوں اور شیعوں کی ایک اور کتاب جس کا نام ہے تحذیب الاحکام یہ شیعوں کے شیخ الطائفہ کے لکھی ہوئے جن کا نام ہے ابی جعفر محمد بن حسن التوسہ یہ اس کے جل نمبر نو صفحہ نمبر تین سو تیرالیس بر یہ روایت نکل کرتے ہیں کہ محمد بن احمد نے جعفر بن محمد القمی سے اور اس نے قدع سے اور اس نے امام جعفر سے اور امام جعفر نے اپنے والیس سے روایت کیا ہے کہ سیدہ ام کلسون بن تیالی اور ان کے صحابزادے حضرت زید بن عمر نے ایک ہی ساتھ میں انتقال فرمایا لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان دونوں میں سے پہلے کس کا انتقال ہوا ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کا وارث نہیں بنا اور دونوں کی نماز جنازہ اکھٹی ادا کی گئی میں نے جو سنن نسائی کی روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ میں نے جو ہے وہ جنازے پڑے نو جنازے پڑے ان میں ام کلسون اور حضرت زید بن عمر رضی اللہ عنہ کا جنازہ بھی موجود تھا تو اس روایت سے اس روایت کی تائید بھی ہوتی ہے اور یہ خود جو ہے تازیب العقام میں ہے اور ان کے شیخ تائفہ نے اس روایت کو جو ہے وہ نکل کیا ہے اور اسی طرح اب آپ دیکھیں ان کی ایک اور کتابیں وسائل الشیعہ اگر ان کتابوں کے بارے میں آپ نے جاننا ہے ان کی فضیلتیں کیا لکھی ہیں تو آپ گوگل پر سرچ کریں ان کتابوں کے حوالے سے تو ویکی پیڈیا شیعہ کے اندر آپ کو ان تمام کتابوں کے جو ہے وہ فضائل بھی نظر آ جائیں گے یہ کہ کتاب کا نام ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر بائیس صفحہ نمبر دو سو بیالیس سلمان بن خالد کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر سے پوچھا کہ جس عورت کا شہر فوت ہو وہ اپنی عدد کہاں گزارے تو یعنی یہ سوال کیا کہ جس عورت کا شہر فوت ہو جائے تو وہ عدد کہاں گزارے تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کا شہر فوت ہو جائے تو وہ عورت جہاں چاہے وہ اپنی عدد گزار سکتی ہے آپ نے پھر فرمایا کہ جب حضرت عمر فوت ہوئے تو حضرت علی اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے اور ان کو اپنے ساتھ لے کر آ گئے تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو حضرت علی کیوں جو ہے حضرت عمر قلصوم کی گھر گئے اگر نکاح ہی نہیں ہوا تھا تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کیسے کہتے ہیں حتیٰ کہ اصول کافی کے اندر تو یہاں تک لکھا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمر قلصوم رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا کہ یہ پہلی شرمگاہ ہے جو ہم سے چھین لی گئی یہ کس انداز سے جو ہے انہوں نے اس روایت کو لیا اس لیے میں روایت بیان نہیں کرنا چاہا تھا لیکن اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں میں حوالے آپ کو دیتا ہوں اب یہ آپ کے اوپر ہے جا کر ان حوالوں کو دیکھ سکتے ہیں یہ تو تمام یہ چھے کے چھے کتابیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اب ساتھویں کتاب فرول کافی جلد نمبر چھے کتاب الطلاق صفحہ نمبر پچھتر اسی طرح جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو آٹھ کتاب النکاح یہ دونوں فرول کافی کے ہیں اسی طرح مرات العقول فی شرحی اخبار آل رسول جلد نمبر دس صفحہ نمبر پتالیس اسی طرح الاسطبصار فی ما اختلف من الاخبار جلد نمبر تین صفحہ نمبر چھے سو سار اور اسی طرح تاریخ یاقوبی جلد نمبر دو صفحہ نمبر چالیس اسی طرح اعظو الاخیار جلد نمبر تیرہ صفحہ نمبر تین سو بارہ اسی طرح بیہار الانوار اور اسی طرح تنزیع الانبیاء صفحہ نمبر ایک سو اکانوے